دیکھیں ایک ہے ایمان کی کمیت اور ایک ہے ایمان کی کیفیت ایک ہے کمیت یعنی ایمان کی مغدار ایمانیات مؤمن بہی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اور ایک ہے اس ایمان کی کیفیت کمیت الگ چیز ہے کیفیت الگ چیز ہے حضرت ایمام ابن فرح جو فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے اس کا معنی ہے کہ ایمانیات میں کمی اور بیشی نہیں یعنی جب قرآن کریم مکمل ہو گیا احادیث مکمل ہو گئے یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو جو ایمانیات وہ دے کر گئے ہیں نہ ان ایمانیات میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ ہی ان ایمانیات میں کمی ہو سکتی ہے جو فرض ہونا تھا فرض ہو گیا جو واجب ہونا تھا واجب ہو گیا تو ایمان صاحب فرماتے ہیں کہ کمیت ایمانیات میں کمی اور بیشی نہیں اور جو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اس سے مراد کمیت نہیں بلکہ اس سے مراد کفیت ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کفیت اور ہے بازار میں بیٹھے ہیں کفیت اور ہے اہل علم کی مجلس میں ہے کفیت اور ہے اور اہل فرس کی مجلس کے اندر ہوں گے کفیت اور ہوگی جگہ کے بدلنے سے کفیت بدلتی ہے شخصیت کی صحبت بدلنے سے کفیت بدلتی ہے محول کے بدلنے سے کفیت بدلتی ہے تو کمیت الگ چیز ہے کفیت الگ چیز ہے تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے یعنی ایمان کی کمیت ایمانیات میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے اور قرآن کریم کی آیات سے جو معلوم ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے اس سے مراد ایمان کے کفیت ہے اور یہ آمے سے ہر شخص کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے ہر کسی کے ساتھ کبھی کفیت اور ہوتی ہے کبھی اور ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ آج تو میں نے بیان سنا تو آپ کو سیاست ہوتا رہی ہوگئی آج تو تحجر میں تھا تو بہت رویا لیکن آپ پتہ نہیں کیا پاتا ہے تحجر پڑھنے کوئی دل ہی نہیں کرتا پڑھنوں دل سخت ہوتا ہے دعا مانگنے کوئی دل نہیں کرتا یہ کفیت کی تبدیلی ہے اس کو صوفیاء کی اسطلاح میں کہتے ہیں بست اور قبض کمی کفیت ہوتی ہے کہ بندے کا دل کھلا ہوتا ہے شرح صدر ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور کمی کفیت ایسی ہوتے کہ انسان کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے طبیعت بجی ہوتی ہے کسی چیز کو دل نہیں کر رہا ہوتا تو یہ کفیت الگ چیز ہے کمیت الگ چیز ہے دوسرا جواب ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی ایمان اجمالی میں کمی اور بیشی نہیں ہاں البتہ ایمان تفصیلی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے وہاں زیادتی کا مطلب کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور میں ایک آیت ناظر ہی اس کو مان لیا پھر دوسری ناظر تو اس کو مانا ایمان بڑھ گیا پھر اور ناظر تو اس کو مانا ایمان بڑھ گیا ایک فرض ناظر تو اس کو مانا ایمان بڑھ گیا اس وقت ایک اور فرض ہے ایمان بڑھ گیا یعنی جو جو ایمانیات آ رہی ہے تو اس کو مانتے جا رہے تو ایمانیات میں اضافہ ہوتا ہے یعنی ایمان تفصیلی میں ایمان اجمالی میں تو کمی اور بیشی نہیں ہے ایمان اجمالی ات تصدیق و بجمیع ماجہ ابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز حضور پاک اللہ علیہ وسلم میں سب کو مانتا ہوں یہ اجمالی ہے اور تفصیلی جس جس کے علم ہوتا جائے گا اس پر ایمان لاتے چلے جائیں یہ تفصیلی ایمان ہے ایک شخص نو مسلم ہے ایک شخص پہلے کافر تھا کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گیا نو مسلم ہے اب اس کو سارے عقایت کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے فرمایا برحق جو نبی پاک نے فرمایا برحق میں سب کو مانتا ہوں اب اس میں کمی اور اضافہ کیا کریں گے اللہ کو بھی ماننا ہے رسول کو بھی ماننا ہے ساری باتوں کے ساتھ ماننا ہے اب اس میں اضافہ کیا ہوگا اس کو سمجھانا ہے میدے کو ختم ربوت پر ایمان رکھو جی مانتا ہوں صحابہ اکرام کو مانو جی مانتا ہوں حساب کتاب کو مانو اب جو چیز اس کو بتاتے جائیں گے مانتا چلے جائے گا تو یہ اضافہ ہو رہے یہ ایمان تفصیلی ہے تو کمی اور بیشی نہیں ہوتی ایمان اجمالی میں اور بیشی ہوتی ہے ایمان تفصیلی میں علامہ سعددین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی وفات سن سات سو پانوے ہجری شخل عقائد نصفیہ میں تحرین فرماتے ہیں والآیات الدالت ولا زیادت الایمان محمولت علامہ ذکرہ ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی انہم کانو آمنو فی الجملہ سمی آتی فرزن بادا فرزن وقال منون بکل فرزن خاص یہ معنی ایمان صاحب کی عبارت کا ہے کہ جو مان لے آئے اس کے بعد جو جو ایک چیز علم میں آتی جائے گی اس کو مانتا چلے جائے گے اور یہ ایمان تفصیلی ہے لہذا ایمان صاحب کا کوئی عقیدہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا ہاں کبھی قرآن حدیث کے خلاف نظر آتا ہے جب علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن نظر آئے اہل نظر سے نظر کا علاج کروا ہو عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گا ہم عقائد کے لئے درسگاہ بھی رکھتے ہیں اور نظر کے علاج کے لئے اہل نظر کی خانقہ بھی رکھتے ہیں بحمد اللہ تعالی ہم نے علمی درسگاہ کا بھی احتمام کیا ہے اور نظر کی اصلاح کے لئے خانقہ کا انتظام بھی کیا ہے بسارت اور بصیرت دونوں دونوں کا خیال کیا ہے عقیدت اور بصیرت دونوں دونوں کا خیال کیا ہے